ہمارے سامنے سوال ہے سادیا اپنی تنخواہ برگر اور پینسل خریدنے پہ لگاتی ہے الف اوپر دیا گیا ٹیبل سادیا کی برگر اور پینسل سے ملنے والی اضافی افادیت دکھاتا ہے نمبر ایک تین پینسل خریدنے پہ اس کی مجموعی افادیت کیا ہوگی ٹھیک ہمارے سامنے جو ٹیبل ہے وہ دکھاتا ہے کہ پہلے برگر سے سادیا کو جو افادیت ملی ہے وہ دوسرے برگر تک تھوڑی سی کم ہو گئی تھی اسی طرح سے یہ کم سے کم ہوتی چلی گئی بلکل یہی سلسلہ پینسل کی خریداری میں بھی ہوا اب اس سوال کا جو ہمیں آرے پاس دیا گیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں تو پہلی پینسل پہ اس کی افادیت تھی دس پھر آٹھ اور پھر چھے ان سب کو آپس میں جمع کریں گے تو جواب آئے گا چوبیس جو کہ ہے تین پینسلوں کی مجموعی افادیت آگے بڑھتے ہیں دو سادیا ایک ہفتے میں گیارہ روپے کم آتی ہے برگر کی قیمت ہے دو روپے پینسل کی ایک روپے وہ اپنی اس کمائی کو کس طرح برگر اور پینسل کی خریداری میں باٹے کہ اس کو ملنے والی افادیت زیادہ سے زیادہ ہو جائے واضح کریں اب اس سوال کے حساب سے سادیا کو اپنی تنخواہ ایسے خرش کرنی ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے یعنی اس کو اپنی فی روپے پہ خریداری کا صحیح فیصلہ لینا ہوگا تو یہاں یہ لکھ دیتے ہیں سادیا اپنے پیسے سے ملنے والی افادیت تب زیادہ سے زیادہ کر سکتی ہے جب وہ ہر اگلی خریداری کا فیصلہ افادیت کے حساب سے لے تو اب یہاں ہم نے ایک ٹیبل بنا لیا ہے جس میں ہم نے اضافی افادیت کو تقسیم کیا ہے اس کی قیمت سے مثال کے طور پہ آٹھ کو تقسیم کیا دو سے تو جواب آیا چار اور اس طرح سے یہاں پورا ٹیبل آ گیا اب دیکھتے ہیں کہ سادیا اپنے یہ گیارہ روپے کیسے خرچ کرے گی تو وہ ایک ایک روپے کی افادیت کے حساب سے خرچ کرے گی جیسے کہ پہلے روپے میں وہ دیکھے گی کہ برگر سے افادیت زیادہ مل رہی ہے یا پینسل سے تو پہلے روپے میں برگر سے تو افادیت مل رہی ہے چار اور پینسل سے دس تو وہ اپنا یہ والا پہلا روپے پینسل پہ لگا لے گی اسی طرح دوسری پینسل کی افادیت بھی پہلے برگر کی افادیت سے زیادہ ہے تو وہ یہ والا روپے بھی پینسل میں لگا دے گی تیسرے روپے میں بھی یہی کہانی ہے مگر چوتھے روپے پہ پینسل اور برگر دونوں سے ملنے والی افادیت برابر ہو گئی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ یہ پیسہ کہاں لگاتی ہے تو یہاں اگر وہ ایک اور پینسل خرید بھی لیتی ہے تو اس کے آگے وہ آرام سے برگر خرید سکتی ہے کیونکہ اس کے آگے دونوں سے ہی ملنے والی افادیت تقریباً ایک جتنی ہو گئی ہے سادیا نے اب تب پانچ پا روپے بھی برگر میں ہی لگا لیا کیونکہ یہاں بھی افادیت پینسل سے تھوڑی زیادہ تھی تو اس طرح سے اس نے اپنے گیارہ روپے خرچ کیے ہیں یعنی پانچ روپے پینسل پہ اور چھے روپے برگروں پہ کیونکہ برگر دو روپے کا ایک تھا تو اپنی افادیت زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے وہ پانچ پینسل لے گی اور تین برگر اگر اس نے فی روپے خریداری کے طریقے سے اپنے گیارہ روپے خرچ کیے تو اور یہ سوال حل ہو گیا